بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اب یہ بھولنے کا فن کس کو آتا ہے کہ کوئی زخم دے بھی اور وہ اسے بھول بھی جائے تو کہتے ہیں کہ دو لوگ یا تو پاگل جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کوئی اسے لفظوں سے وار کرے اور وہ بھول جائے یا پھر کوئی کامل انسان مکمل انسان پھر شاعر کہتا ہے کہ لفظوں کے زخم نے ہمیں کچھ یوں کامل کر دیا کہ ہم بات بھولنے کے ہنر سیکھ گئے ویسے تو پاگل یا کامل انسان لفظوں کے زخم کو بھول سکتا ہے لیکن شاعر کہتا ہے کہ اتنے زخم لگے کہ اب پریکٹیس ہو گئی تجربہ ہو گیا کہ لفظوں کے زخم کو کیسے بھولا جا سکتا ہے تو ہم بھی کچھ یوں کامل ہو گئے کہ لفظوں کے زخم کو اس کی منفیت کو بھولنے کے ہم بھی عادی ہو گئے ہمیں بھی یہ ہنر آ گیا ایک لکڑ ہارا جنگل میں روزانہ لکڑیاں توڑنے کے لیے جاتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا شیر کا زخمی بچہ پڑا ہے وہ بہت حیران ہوا لیکن انسانیت کے ناتے اس نے وہ زخمی شیر کے بچے کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا اس کی مرہم پٹی کی اب وہ شیر کے بچے سے ان کو اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اس نے کوشش تو کیوں اسے جنگل میں چھوڑنے کی لیکن وہ بچہ گھوم فیر کر دوبارہ اس کے ساتھ ہی واپس آ جاتا لکڑیاں کٹنے کے بعد اب وہ شیر ان کے گھر میں رہنے لگا اسے نہلاتے تھے کھلاتے تھے آہستہ آہستہ وہ بھی جنگل میں شکار کر کے واپس یہیں آ جاتا تھا جب وہ کافی بڑا ہو گیا تو گھر والوں نے کہا یہ اب ہمارے لئے خطرہ ہو سکتا ہے پرمننٹلی اس کو اب جنگل میں شفٹ کر دے لے جا کر لکڑھارے نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جب جب لکڑھارا لکڑیاں توڑنے جنگل جاتا وہ شیر اس کے پاس آتا تھوڑی دیر بیٹھتا پھر واپس چلا جاتا ایک دن جذبات میں آ کر اس شیر نے لکڑھارے کو گلے ہی لگا لیا پہلے تو لکڑھارا اسے پیار کرتا تھا ہمیشہ لیکن آج اس نے اسے جھڑک دیا کہا دور جاؤ تمہارے موں سے گندی بو آ رہی ہے شیر بڑا مایوس ہوا لیکن چھپ رہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے لکڑھارے کو کہا کہ تمہارے پاس یہ جو کلھاڑی ہے نا اس کلھاڑی سے میرے سر پر وار کرو اس نے کہا نہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن شیر کی ضد پر اس نے ہلکی سے ایک کلھاڑی اس کے سر پر ماری خون بہنے لگا بہتے ہوئے خون کے ساتھ شیر جنگل میں چلا گیا کافی دنوں کے بعد جب لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو وہ شیر واپس آیا واپس آ کر اسے اپنا سر دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ زخم بھر گیا لیکن جس طرح تم نے مجھے جڑکا جس طرح تم نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ میرے مو سے بدبو آتی ہے وہ جو میرے دل پر زخم لگے نا وہ زخم کبھی بھی نہیں بھریں گے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کو ہم معاف کر سکتے ہیں کسی نے الفاظ کی ذریعے ہمیں نقصان پہنچایا ہرٹ کیا تو ہم اسے معاف کر سکتے ہیں لیکن فراموش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بھول نہیں سکتے جب جب وہ شخص سامنے آتا ہے ہمیں وہ زخم دوبارہ یاد آتے ہیں چاکو کھنجر تیر تلوار اپس میں لڑ رہے ہیں کہ کون زیادہ زخم دیتا ہے کہ کس کا زخم زیادہ اثردار ہوتا ہے دور بیٹھ کر الفاظ مسکرہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ تم تو جسم کو چیرتے ہو جسم کو زخم پہنچاتے ہو چاکو کھنجر تیر تلوار یہ سب زخم دیتے ہیں جسم کو الفاظ کہتا ہے کہ ہم تو دلوں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں تو ہماری طاقت تمہاری طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے واقعے میں بات سچ ہے نا سی لیے آپ دیکھیں ہمارے در بھی رکشا پر لکھے ہوتے پیچھے کچھ اچھے اچھے کوٹیشن کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا وغیرہ وغیرہ انڈیا میں رکشا کے پیچھے لکھا تھا شبد شستر آہے جپون واپر کرا ماراتھی میں لکھا تھا کہ شبد شستر آہے words are weapons جپون واپر کرا احتیاط سے استعمال کرو کیوں کیوں اتنے احتیاط کی ضرورت ہے الفاظ کے لیے اس لیے کہ once say never be changed اور taken back کہ ایک دفعہ کمان سے پھر نکل گیا ایک دفعہ زبان سے لفظ ادا ہو گیا آپ اسے دوبارہ واپس نہیں لے سکتے آپ کو پتا ہے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان چھوٹے بچوں کو اور جب بچے پری سکول میں جاتے ہیں ان کو کچھ میجک ورڈ سکھائے جاتے ہیں کیا صبح اٹھو تو گوڈ مارننگ ایکسکیوز می تھینک یو سوری آئی لف یو یہ ایسے الفاظ ہے کہ جب وہ بچہ بولتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی آدت میں شامل ہو جاتا ہے اور آدتاً جس بچے کو یہ تربیت دی جاتی ہے آدتاً وہ بچہ جب معاشرے میں جاتا ہے سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہ سوری تھینک یو ایکسکیوز می وغیرہ بول کر معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے مضبوط تعلقات قائم کر لیتا ہے آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفی رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ اگر کچھ اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش رہو کیونکہ آپ کی وہ خاموشی آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتی ہے یعنی کھام کھا بک بک کرنے کے بجائے اگر کہیں کچھ آپ صحیح نہیں بول پاتے ہو تو آپ خاموش رہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایوہ اللہ آمن تک اللہ و قول قول صدیدہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی کہو تو صحیح بات کہو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی درس دیا لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے عمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بکش دے گا کتنی اچھی بات کہ اگر آپ سچ بولوگے صحیح بولوگے تو فر اللہ تعالیٰ ہر پل ہر لمحہ تمہاری رہنمائی کرے گا تمہارے عمال کو درست کرے گا تمہیں غلط کام کرنے نہیں دے گا پلس جو غلط کام تم نے کیے ہے جو گناہ تم نے کیے صدقہ کہ آپ صدقہ دے اگر دینا ہے خوشی سے دے لیکن اس ساحل کو اس مانگنے والے کو اگر وہ زد بھی کرتا ہے تو آپ اس کو جڑک نہ نہیں چاہیے اس کا دل دکھانا نہیں چاہیے پھر دین کا دشمن اس کو ہدایت دینے کے لیے جب لوگ جا رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو تا کہ وہ نصیحت مان لے یا پھر در جائے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مانگنے والے کو بھی جڑک نہ نہیں ہے ایک دین کے دشمن کو بھی نرمی سے بات کرنا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ family members جماعتی members انسان کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے خاندان میں بڑے بودھے بزرگ ان کو بھی جڑک نے کا ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے اگر کر سکتے ہے اچھی بات کرے کر سکتے ہے ریسپیکٹ کرے کر سکتے ہے محبت کرے نہیں کر سکتے ہے تو خاموش رہے کیونکہ خاموش اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے یہ جسم ہمارا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمیں اشرف المخلوقات بھی بنا دیتا ہے اور اس کے غلط استعمال سے اسفل سافلین میں بھی ہمیں گرا دیتا ہے استاد نے اپنے شاگردوں کو ایک اسائنمنٹ دیا کہ اپنی جسم کا کوئی ایسا ایزا اپنے جسم کا کوئی ایسا پارٹ جو آپ کو اشرف المخلوقات بنے رکھنے میں مدد کر لیا کسی نے آنکھ کسی نے کان کسی نے ناک اب استاد نے کہا کہ ابھی جسم کا دوسرا باڈی پارٹ ڈراؤ کرے جو آپ کو اشرف المخلوقات سے نیچے گرا دے ڈراؤ کر لیا سب نے استاد نے دیکھا سب نے دو 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 پچیرز ڈراؤ کیے ہے ایک لڑکی کو دیکھا تو اس نے اشرف المخلوقات میں بھی زبان کا پچیر ڈراؤ کیا اور اس فیلسافلین میں بھی اس نے زبان کو ڈراؤ کیا استاد نے پوچھا ایسا کیوں کیا تو کہتا ہے کہ سر زبان ہی ایک واحد چیز ہے جو انسان کو اونچا درجہ بھی دلا دیتی ہے اور وہ وہی زبان جس میں ہڈی بھی نہیں ہے جس کا وزن بھی نہیں ہے جیسے چاہو اسے موڑ سکتے ہو جیسے چاہو استعمال کر سکتے ہو وہی زبان انسان کو اس کے درجے سے گرا بھی دیتا ہے تو واقعی میں زبان ایسی چیز ہے مولا مرتضی علی نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے کہ جب انسان انسان جب گصے میں کچھ بولتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ اس کی تربیت اس کا خاندان اس کے مجاز کا پتہ بتا دیتے ہیں بولتا ہے تو اس کی لینگویج اس کا way of ٹاکنگ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے جو منافق ہوتا ہے وہ جو کچھ زبان پر آیا وہ بول دیتا ہے انجام کی تو وہ فکر ہی نہیں کرتا لیکن مومن مومن تب ہی بولتا ہے جب اس کی بات کا کوئی وزن ہونے والا ہے اس کی بات میں کوئی بھلائی ہو تو ہی مومن کچھ بولتا ہے اسی لیے کہتے ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کو بناتے بھی ہیں آپ کے الفاظ آپ کو توڑ بھی دیتے ہیں گجراتی میں کہتے نا بولواما نو گون کہ نہیں بولوگے نا تو نو قسم کی خوبیاں آپ کی نظر آئے گی مومن ارث وگر نی نکامی بک بک نتھی کرتا جو جو مومن ہوتا ہے وہ منافق کی ترک بک بک نہیں کرتا وہ وہ بولتا ہے کہ جہاں اس کے بولنے کی اہمیت ہے پہلے تولو پھر بولو پہلے سوچو پھر اظہار کرو ویسی تو آپ دیکھیں کہ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجے کا ہوتا ہے کہ الفاظ وہ ہی ہوتے ہیں لیکن اگر لہجے میں فرق ہو تو اس کا اثر مختلف ہوتا ہے اب دیکھیں ہم کسی کو نام سے بلاتے ہیں اگر پیار سے ہم نے اس کا نام لے لیا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ محبت سے بلا رہے ہے اگر چیخ کر اس کا نام لیا تو آپ سوچ یا تو وہ آئے گا ہی نہیں اس لئے کہتے ہے کہ اگر تنقید کرنی ہے نا تو نرم لہجے میں کریں نرم لہجے میں تنقید کرنے سے ضمیر جاگتا ہے انسان کا اور اگر سخت لہجے میں تنقید کی تو تو اس کا انا بیدار ہو جاتا ہے تو جب بھی کسی سے بات کریں تون اپنا نرم رکھیں نرم ٹون ہوگا لہجہ نرم ہوگا تو وہ شرمیندہ ہوگا اور اگر ٹون ہمارا سخت ہوگا تو وہ بھاگی ہو جائے گا وہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا جب یا اندری ایک کجنار جو باندھے سو اترے پار زبان ایک ایسا ہمارے جسم کا ایزا ہے کہ اگر اس کو کابو کر لیا اگر اس کو لگام دے دی تو دنیا میں انسان پار اتر جاتا ہے کہ یہ زبان ہی سے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے زبان ہی سے وہ اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے اس لیے ہمیشہ دوسروں کے درد کی دوا بنو ایسی الفاظ استعمال کرو کہ کسی کے زخم پر مرہم بنو نمک نہیں اور جب کسی کے درد کی دوا ہم بنتے ہیں اسی کے درد پر اگر ہم مرہم لگاتے ہیں اس کو تو اثر کرتا ہے ہمارے دل کو بھی سکون پہنچ ہمیں بھی تسکین ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو دوسروں کے عیبوں سے آلودہ نہ کرے دوسروں کے عیب بتا بتا کر ان کی کمزوریاں بتا کر اپنی زبان کو گندی نہ کرے کیوں نہ کرے کیونکہ کچھ عیب ہمارے بھی ہے اور دوسروں کے پاس بھی زبان ہے ہم اگر لوگوں کے عیب سے پردہ اٹھاتے ہیں ہم لوگوں کی اقیبت کرتے ہیں تو یقین جانے ہماری کمزوریاں وہ بھی ظاہر کریں کیونکہ ان کی پاس بھی زبان ہے اس لیے ہمیشہ کوشیس یہ کریں کہ لوگوں کے راز پر لوگوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے غیبت نہ کریں حسد نہ کریں اور یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان کم بولے خدا ون تعالیٰ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اپنی فیلنگز کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں اسی زبان سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں اسی زبان سے ہم شکرانہ ادا کر سکتے ہیں یہی زبان ہے جو ہمیں سکون پہنچاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام اللہ تعالیٰ کے حکم حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک جسم پڑا ہے سڑا گلا خون بے رہا ہے بدبو آ رہی ہے مکھیاں اڑ رہی ہے لیکن کچھ آواز بھی آ رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ سلام اس خاتون کے قریب گئے پتا چلا اس کا جسم پورا سڑا ہوا ہے خون بہ رہا ہے لیکن زبان سے وہ شکر اللہ کی تذبیر پڑ رہی ہے حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے اس خاتون سے دریافت کیا کہ کس چیز کا شکر ادا کرتی ہو اما جسم تمہارا چل پھر نہیں سکتا ہے کھانا تم کھا نہیں سکتی ہو جنگل میں لوگوں نے تمہیں پھینک دیا ہے بیٹی کبھی کبھی آ کر دودھ پلا کر جاتی ہے ایسے میں کس چیز کا شکر ادا کرتے ہو ہم کہتی ہے بیٹا دیکھو میری زبان سلامت ہے میں آپ سے بات چیت کر سکتی ہوں میں خدا کا شکر ادا کر سکتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے بھلی دعا کر سکتی ہوں جو دودھ وہ مجھے پلاتی ہے اسے نگل سکتی ہوں تو یہ زبان خدا ونت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم چاہیں اس زبان کے استعمال سے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کے درجے پر برقرار رکھ سکتے ہیں ہماری کوشیس ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے کسی کے دل کو ہم زخم نہ پہنچ آئے اور یہ زخم جو خدا نہ خاصتہ ہماری وجہ سے کسی کو ہوئے یا کسی کی وجہ سے ہم کو ہوئے تو ایک کامل انسان کی طرح یہ زخموں کے جو تکلیف ہے ان کو برداشت کر لے اور انہیں بھولنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اگر ہم نے اپنی یہ عادت بنا لی تو ہماری زبان سے ہم عبادت بندگی تسبیحات ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائے اور لفظوں کے زخم کو جیلنے کے بعد اسے بھولنے کا فن ہمیں آجائے بے شک ہم پاگل نہیں کامل نہیں لیکن ایک عام انسان ہے اگر ہم نے لفظوں کے زخم کو جیل لیا اور جیلنے کے بعد اسے بھول لیا یہ ہماری انسانیت کا تقاضی ہے بہت بہت شکریہ